ڈیئر اسٹورینٹس اسی پرکار جو ہنڈی بھاسا میں درسن ساسٹر سبد ہے بیوتپتی کی درشت سے یہاں سنسکت بھاسا کے درشت دھاد سے نکلا ہوا ہے جس کا عارت ہوتا ہے دیکھنا اس درشت سے پراشین بھارتی درشنکوں نے درشن ساسٹر کو آتما ویدیا آتما درشن آتما ساکشاکار آتما گیاں آتما انہوہوٹی کے روپ میں جس لے شتیا ہے جہاں تک درشن کی پریبھاسا کی بات ہے اور درشن کے پرارم کی بات ہے اس کے بارے میں انیک پرکار کے وچار پرابت ہوتے ہیں کچھ درشنکوں کا امت ہے کہ درشن کا ادھگم آسچرے میں ہوتا ہے فلسفی بگنس ان وانڈر کچھ کہتے ہیں فلسفی بگنس ان ڈاؤٹ درشن کی شروعات سندے سے ہوتی ہے کچھ کہتے ہیں کہ فلسفی بگنس ان قویرین قویسشننگ درشن کی شروعات پرسند کرنے سے یا جگیاسہ پرکٹ کرنے سے ہوتی ہے جہاں تک درشن کی سمسیاؤں کا پرسند ہے کہ اب درشن ساست کے انترگت کن ویسیوں کا ادھیان کرتے ہیں کون سے اسی باتیں ہیں جو کہ درشن ساست کو ان ویدھاؤں سے الگ کرتی ہے اس سمبند میں مجھے یہ بتانا ہے کہ درشن ساست انیک ایسے مولک پرسندوں پر بشار کرتا ہے جو جن سامانی ہر ایک ویقت کے من میں اٹھتے ہیں اور ان میں سے انیک پرسندے سے ہیں جن کے بارے میں بھوتک ساست بھی ویچار کرتا ہے لیکن بھوتک ساست کی اپنے سیمائیں ہیں وہ اپنی سیماؤں میں بنا ہوا ہے اوکیول نیرکشن اور پریوک پر آدھاری تھے اوہ افزرویشنز سنسیشنز کو ہی جان کے سادھن کے روپ میں مانتے ہیں وہ ستیہپن کے دورہ ہی سدھانتوں کی اصطافنہ کرتے ہیں درسن ساست بھوتک ساست کی سیماؤں کو پار کرتا ہے اس پار بھی وہاں ویچار کرتا ہے اور اسی لئے پرارم میں فلسفی سبد کو میٹا فیجکس کے نام سے جانا جاتا تھا جس کو کی بیان فیجکس کہا جاتا ہے ارثات بھوتک ساست کی سیماؤں سے پری جو مولک پرسند درسن ساست میں اٹھایا جاتے ہیں ان میں پہلے پرکار کے پرسند ستہ میوان سے یہ پرسند ہے جن کو ہم آنٹولوجیکل کوسشنز کہتے ہیں اور پرمپرہ کا طور پر جو تتو ویجیان کی برانچز یا ان کی ساکھاؤں کا ویسلیشن کیا گیا ہے ورگی کرن کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلے آنٹولوجی ہی آتی ہے ارثات ستہ ویجیان یا ستہ میوان سا یہاں ہم لوگ سرشت کے ادھگم سروت کا ویسلیشن کرتے ہیں سب سے پہلے کیا تھا جب کچھ نہیں تھا تو کیا تھا مولکتو کیا ہے ultimate stuff کس کو کہتے ہیں first cause کیا ہے آدم کارن کیا ہے جب ہم اس کا ویسلیشن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو پرکار کے وکل آتے ہیں دو پرکار کی سمحہ ہونائیں آتی ہیں کہ آدھ کارن یا تو جڑ تتو ہوگا یا چیتن تتو ہوگا ید ہی ہم جڑ تتو کو آدھ کارن کے روپ میں سوکار کرتے ہیں تو ہماری وچاردھارہ کو جڑواد یا بھوتک بھات کہا جائے گا یا ہم چیتنہ یا چیتن تتو کو سرشتی کے ادھگم سلوت کے روپ میں سوکار کرتے ہیں تو ہمارے مت کو آدھیات مواد کہا جائے گا پرارمبک روپ سے جڑواد اور آدھیات مواد ایک دوسرے کے ویروہدی ہیں پونہ پرسم اٹھ سکتا ہے کہ جس جڑ تتو سے سرشتی کا ادھگم ہو رہا ہے وہ ایک ہے دو ہے یا انیک ہے اسی آدھار پر ہم جڑواد کے بھی کئی روپ دیکھ سکتے ہیں مونشٹک میٹرلیزم ڈوالیشٹک میٹرلیزم یا پلوریلشٹک میٹرلیزم ہو سکتا ہے اسی طریقے سے آدھیات مواد کے بارے میں بھی یہی پرسم اٹھایا جا سکتا ہے اور یہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مونشٹک میٹرلیزم ڈوالیشٹک میٹرلیزم یا پلوریلشٹک میٹرلیزم سمبھو ہے ارثات ہم جو ہے ایک تتو وادی آدھیات مواد کو مان سکتے ہیں بہول وادی آدھیات مواد کو مان سکتے ہیں تو اس طریقے سے ستہ میمانسہ کے انترگت سرشت کے ادھگم سروت یا الٹیمیٹ کاؤز کی بات کی جاتی ہے آدھی کارن کیا ہے پرسم کارن کیا ہے دوسرا جو تتو میمانسہ کی ساکھا ہے اس کو کاسمولوجی کہا جاتا ہے سرشتی ویجیان یہاں ہم سرشت کے سوروپ کے بارے میں بھاگ کرتے ہیں اور سرشت کی اتھپتی کیسے ہوتی ہے سرشت کا وکاس کا کرم کیا ہے تو ایولوشن آف کاسم آس کی بات کرتے ہیں کرییشن کی بات کرتے ہیں اور اس اندر میں انیک پرکار کے سدھان پرچپادیت ہوئی ہیں سرشتی واد ایسور واد آنو واد وکاس واد اس طرح سے انیک سے دھانتوں کے مادہم سے سرشت کے وکاس کرم کو دکھایا گیا ہے ویدوں میں اور اپنزدوں میں اسی طرح سرشتی کے اُدھگم سرود کی ویاکھیا کہ اپنزدوں میں پنچکوس کا اُلے کھاتا ہے جہاں پر سرشتی کو بھرم سے اُدھپن مانا گیا ہے اور ان میں بھرم پران میں بھرم منوں میں بھرم ویجیان میں بھرم کے آنند میں بھرم کے بھوپ میں سرشتی کے وکاس کرم کو دکھایا گیا ہے اسی طرح سے انیک پرمان وادی ہیں جو پرمانوں کے سنیوگ سے سرشت کی اُدھپتی کو بتاتے ہیں ان کی اپنی ویاکھیا ہے وکاس وادیوں کی اپنی ویاکھیا ہے کاسمک ایوالوسن ایمرجنٹ ایوالوسن دو ایسے وکاس واد کے مکہ سردھانت ہیں جو سرشت کی اُدھپتی کو اسپشت کرتے ہیں درسن ساس جو پرمکھ ویدھا ہے اسی کے انترگت تیسرے کرم پر سائیکولوجی یا منو وگیان آتا ہے جہاں پر ہم چیتنا اور من کا ویسلیسن کرتے ہیں اس کے سوروک کا ویسلیسن کرتے ہیں اور اس سے سمندت بیوین پرکار کی سمسجاؤں کا سمدھان کیا جاتا ہے تتو میمانسا کی جو چوتھی ساکھا ہے تھیولوجی ارثات ایشور وگیان اس کے انترگت ہم ایشور سے سمندت بیوین پرکار کے پرسنوں اور سمسیاؤں کا ویسلیسن کرتے ہیں اور اسی کے انترگت انیک پرکار کے ایشور میمانسا سمندت سدھانت پرشلت ہیں اسے ایکیشور واد انیکیشور واد تٹسیشور واد سرویشور واد نمتو پہدانیشور واد آج بیوین پرکار کے ایشور کے سدھانت ہیں جن کے آدھار پر ایشور کے سوروک کا اُلیک کیا گیا ہے ایشور ایمننٹ ہے یا ٹرانسنڈنٹ ہے ارثات انتریامی ہے ویسویابی ہے یا ویسواتیت ہے ایشور سگون ہے یا نیرگون ہے ساکار ہے یا نیراکار ہے تو اس طریقے سے تھیولوجی کے انترگت ایشور سے سمندت سمسیوں کا ادھیان کیا جاتا ہے درسن کے سوروک کا ویسلیشن کرتے سمیں تتو میمانسا کے ساتھ ہی ساتھ دوسری جو سب سے مہتپون ساکھا ہے وہ جان میمانسا یا اپشٹی ملوجی ہے اس کے انترگت ہم جان سے سمندت بیوین پرسنوں کا ویسلیشن کرتے ہیں جان